جی سائفر کیس کی سمات خاتم ہو چکی ہے سلمان سفدر صاحب بھی اس وقت باہر آ رہے ہیں اور سلمان سفدر صاحب نے آج اندر کیا کچھ دلائل دیئے ہیں اور کیا خوشخبری ہے اس وقت پی ٹی آئے کارکنان کے لیے سلمان سفدر صاحب ایکسلوسیفلی بتائیے گا آج کمرہ عدالت میں کیا کچھ ہوا اور جو چھے جیجز کی جانب سے خط لکھا گیا ہے اسے کیا سائفر کیس پر کوئی اثر پڑے گا تفصیلی طور پر بتائیے گا آج کی سمات اور استعمام تر ص دیکھیں ججز کا خط ججز کا concern is to the supreme judicial council supreme judicial council اس پر action لے گی i am no one to comment on it وہ ججز کے concerns ہیں انشاءاللہ وہ concerns ضرور ایڈریس ہونے چاہیے it's a serious matter it is a very concerning matter for the bar for the judiciary for everyone so i am sure کل سے وہ میں دیکھ رہا ہوں social media talk of the town talk of the country والی بنی ہوئی ہے وہ چیز so اس کو تو ہم supreme judicial council کے لیے چھوڑتے ہیں میں strictly comment کروں گا آج کی کاربائی کے اوپر آج کی کاربائی میں سب سے پہلے تو ہمیشہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کچھ concerns تھے بہت سارے لوگوں کے کہ یہ case remand ہونے جا رہا ہے میری یہ کبھی بھی observation یا reading نہیں تھی کہ case remand کا case ہے کیونکہ میرے پاس کچھ اپنے angles ہیں case کو دیکھنے کے یا case کو جس angle سے یا previous attempts کو میں دیکھ رہا ہوں سو آج آغاز میں ہی میں نے judge sahibان سے یہ بات پوچھ لی کہ صرف آپ اس case کا ہم appreciate کریں گے کہ آپ merits پر فیصلہ کریں نہ کہ کوئی اور دوسری option ہو اس میں دوبارہ cipher بھیجنے کی میں نے ان کو on a lighter note یہ کہہ دیا کہ cipher میں suffering بہت زیادہ ہو چکی ہے cipher میں cipher بہت زیادہ ہو چکا ہے ہر لحاظ سے ہی سفر اور یہ دوبارہ ہمیں سفر کا آغاز نہ کروائیں چوتھی مرتبہ چوتھی مرتبہ case نہیں جلتے گواہوں کی بھی بے حرمتی ہوتی ہے documents کی بھی ہماری جرہ بھی ساری out ہوتی ہے ساری defense بھی disclose ہو چکا ہوتا ہے ہم appeal میں بھی گیانہ بارہ گھنٹے بیس کر چکے ہیں ہم appeal میں سات دن arguments کر چکے ہیں تمام کمزوریاں highlight کر چکے ہیں تو اس کے بعد cipher کے remand کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا اور judge sahibان کام شکر گزار ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ merits of the case میں travel کیا جا چکا ہے تو اب یہ case کا فیصلہ merits پر ہوگا merits میں موٹی موٹی تین چار چیزیں ہی تھی جو achievements آج رہے merits میں آپ نے آج یہ دیکھا کہ کس طرح prosecution کا case چل رہا تھا پانچ لوگوں کو cipher دیا ایک ایسا document نکلا جس نے یہ دکھایا کہ cipher نو لوگوں کو گیا اور کسی نے بھی cipher واپس نہیں لٹایا تو صرف عمران خان صاحب اکیلے کے اوپر ہی کیوں یہ case چلایا گیا صرف اکیلے انہی کو کیوں prosecute کیا گیا single out کیوں کیا گیا یہ aspect جو تھا یہ آج judges نے اس کو بہت تفصیل سے دیکھا ساتھی ساتھ میں national security committee کی دو meetings جو back to back ہوئی اس میں اس کے participants کون تھے کابینہ میں ایک کابینہ میں عمران خان صاحب کی کابینہ تھی ایک میں نواز شریف صاحب کی کابینہ تھی اور ہماری عام forces کے تمام top class نے اس میں شرکت کی اور unanimously committee کا فیصلہ تھا language is undiplomatic language is objectionable strong demarch بھیجنا چاہیے اور judge صاحب نے سوال پوچھا کیا demarch گیا ہم نے کہا جی بالکل گیا یہ آنے والے گواہ میں اسد مجید صاحب بھی اور فیصل ترمزی صاحب بھی اس کی تصدیق کریں گے سو آج مزید prosecution کے cases case کو پہ در پہ جو ہے وہ مختلف angle سے blows ملیں انشاءاللہ امید کرتے ہیں کل یہ case conclude ہوگا اور کل جب conclude ہو جائے گا تو کل فیصلہ بھی آ جائے گا یا پھر محفوظ ہوگا پہلے dents اور flaws اتنے ہیں سرکار کے case میں کہ ان کو سمالتے سمالتے ایک آدھا دن تو لگے گا میرا خالہ یہ پیچھے دو دن کی بات رہ گئی خان صاحب کی رہائیت سے پہلے دیکھ رہے ہیں again same question thank you ہو جائے گی ایت سے پہلے رہائی اور اس کے ساتھ سلمان صفدر صاحب یہ بھی lastly بتائے گا کہ جو again same question کہ جو چھے ججز کا خط letter لکھا گیا ہے اس سے کوئی فرق پڑے گا cipher case اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بڑی fair hearing ہمیں مل رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم مطمئن ہیں تمام evidence کو scrutinize کیا جا رہا ہے وہ چھے ججز کا concern is on a different issue on a different note وہ آپ کے علمے Supreme Judicial Council انشاءاللہ اس کو ضرور دیکھے گی ججز نے کہا کہ یہ جو بیتلے کروائے جاتے ہیں تو وہ جی علیمہ خان صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ آج بہت خوش لگ رہے ہیں آج ایک بار پھر سے سمات بڑی خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے کیا expect کر رہی ہیں جو جو ہم سارا دن ہی خوش لگ رہے ہیں case wind up ہونے کی طرف جا رہے ہیں ہم ہر وقت امید میں رہتے ہیں اگر آپ جب خاص طور پر آج اب جب ہم case سن رہے ہوتے ہیں وہ میرے خیال میں جو judges ہیں ان کے پاس کوئی جواز ہی نہیں بنتا کہ اس کی conviction overturn نہ کریں اور آج ہمارے سارے ما شاہ اللہ جو lawyers بھی ہیں ہمارے جو political leaders بھی یہاں آئے ہوئے تھے ان کی سب کی خواہش تھی کہ آپ کیونکہ بران خان آپ کو پتہ ہے شروع سے کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی اعتماد نہیں ہے آمیر فاروق کے پاس آپ کو پتہ ہے یہ بڑا clearly انہوں نے ہر دفعہ کہا ہے ہر دفعہ پوچھا ہے کہ آمیر فاروق کے آگے کیس کیوں لگاتے ہو اور جو چھے ججز نے جو آپ کو پتہ ہے کہ جو انہوں نے کیسز سائٹ کی ہیں اسی سے پروو ہوتا ہے کہ امران خان کے کیسز کے ساتھ آمیر فاروق نے کتنی زیادتی کر چکے ہیں لیکن آج ہماری فیملی نے اور شاہ محمود کی فیملی نے یہ فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کیس continue ہو یہی بنچ سنیں کیونکہ ہمیں اس چیز پر یقین ہے کہ اس کیس میں کوئی میرٹ نہیں ہے یہ اتنا مشکل ہوگا کسی ایک اناڑی جج کے لیے بھی کہ اس کی conviction سائفر کے اوپر overturn نہ کریں اس لیے ہم چاہ رہے ہیں اور سلمان صفدر صاحب جو لائر ہیں ان کے مشورے کے ساتھ ہم نے فیصلہ کیا کہ اس بنچ کے ساتھ continue کریں گے اور یہ ہم اس کو واضح کر دیں کہ ہم نے فیملیز نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ بنچ کے سامنے کھڑے ہوں گے یہ نہیں کہ یہ بنچ ٹوٹ جائے یا پلیز یہ اس پہ عمر فاروق صاحب اگر سن رہے ہیں تو غار سے سن لیں کہ عمران خان کو کبھی اعتماد نہیں تھا آپ کے اوپر آپ کے اپنے ججز کو آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے لیکن یقین کریں ہم اللہ پہ اعتماد کر رہے ہیں اور اس بیسس پہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ کے دل میں بھی یہ ڈال دے کہ آپ اب انصاف دے دیں کیونکہ اب آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے آپ پہ اعتماد کرنے والے کہ سوائے ہم جو تھوڑی سی فیملی کی خواتین آپ کے سامنے کھڑی ہیں اس کے علاوہ کوئی آپ پہ اعتماد نہیں کر رہا تو ہمارا خیال کر لیں کہ آپ کے اوپر ہم نے اعتماد کی ہے اور آپ انصاف دیں جو دو لوگ جیل کے اندر ہیں اور جن کو کنوکٹ اول تو ہونا نہیں چاہیے تھا اب اس کیس کو لمبا نہ کھینچیں اور یہ کنوکشن اوورٹرن کریں صدار صاحب بھی یہاں پر ہے صدار صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اندر سے نکل رہے ہیں ابھی جو مطمئن آج کی کاروائیس جی ہم پروسیڈنگ تو اچھی رہی ہے لیکن اس کے بعد جو کل ایک لیٹر چھے ججز نے سپریم کورٹ کا لکھا ہے جس کا بھی ہیرنگ ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں آپ بھی جا سکتے ہیں ابھی جی وہاں پہ شروع ہو گیا بیٹشل جیجی نورڈنگ پہ شروع ہو گیا وہاں پہ تو ہم بھی وہاں پہ جا رہے ہیں ایک اصل ایشو کہہ جو دائم مکس تھا پورا وہ چینج لیکن جاگ رہے ہیں اور جس تک کمی شروع ہو پینڈی گر نے پینڈی گر نے پینڈی گر